وحکنٹ میں مارے گئے دیشتگردوں سے افغان کارڈ برامت شرپسند خود کو قبائلی قرار دے رہے تھے مقامی افغان مہاجرین سے رابطے کا بھی انکشاف کراچک علاقے گلشن سیکندر عباب میں پولیس مقابلہ ڈاکو مارا گیا ایف بی انڈسٹریل ایڈیا سے غیر ملکی باشندہ گرفتار مجھتر کا مفادات کانسل کا اجلاس آج وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا 24 نیوز نے 12 نقاطی ایجنڈے کی کاپی حاصل کر لی سندھ پانی اور گیس کا معاملہ اٹھائے گا کپتان کے کراچی میں حکمرانوں پر تابر توڑ حملے کہاں حکمران صادق اور عمین ہوتے تو قطری کی ضرورت نہ پڑتی کرپ اناثر کے رخصتی تک جد جوہت جاری رکھے گی کپتان کا پاجروں سے خطا بلاول بھٹو زرداری کی بھی وفاق حکومت پر تنقید کہا نواز حکومت ملک دشمن عربوں کی اورنج لائن ٹرین بناتی ہے ہسپتال نہیں حکمران عوام کی دولت لوٹ کر پیناما میں آف شور کمپنیاں بناتے ہیں بھارتی الیکشن کمیشن نے انت ناغ میں زمنی انتخابات پھر ملتوی کر دیئے مودی حکومت کا الیکشن کے نام پر مزید تیس ہزار فوجی مقبوض آبادی بھیجنے کا اعلان فیصل آباد میں بھی گھریلو ملازمہ تشدد کا نشانہ بن گئی مالکان نے بارہ سال کی سمیہ کو مار پیٹ کا گھر سے نکال دیا متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور کئی سالوں سے تشدد کر رہے ہیں ملتان میں مینٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پولیس کا ایم پی اے کے بیچے کی شادی کے تقریب پر چھاپا مینج ہال کے مینجر کو گرفتار کر لیا گورنر پنجاب بھی تقریب میں موجود تھے سپوٹ فکسنگ کے کھلانیوں نے پی سی بی کو چکرا دیا ناصر جمشید کا جباب اور خالد لطیف کا خط درد سر بن گیا خالد لطیف آج مشروع طور پر ٹریبنل میں پیش ہوں گے امریکہ کے دفاعی بجت میں پندرہ ارب ڈالر کا اضافہ افغانستان، ایراغ اور شام میں جنگی بہازوں پر رقم خرچ کی جائے گی امریکہ صدر کو سمجھنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے ایک روز پہلے دھمکیاں دینے والے سے اب ملنے کی خواہش ٹرم کہتے ہیں شمالی کوریا کے سربراہ کم جنگ سے ملنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں دھماکا پولیس نے علاقے کو گھیر میں لے لیا سڑک آمدورخت کے لیے بند اور لانس انجلوس کا مشہور بیچ فریک شو گیارہ سال بات ختم آخری پروگرام میں انوکھی شادی دانی والی دلہن پیا گھر صدار گئے 24 نیوز باہ حبر 24 کنیوز